اسلام علیکم ناظرین پروگرام سچی بات ویدیس کے نیازی میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا ہوسٹ معظم علی ناظرین ملک میں جاری سماجی اور معاشی مشکلات اور ملکوں درپیش چیلنجز پر بات کرنے کے لیے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں سینئر تجزیہ کار اور سینئر صحافی سردار خان نیازی صاحب ناظرین بڑھتے ہیں آج کی سچی بات کی طرف وزیراعظم کا دو سو یونٹس والے بجلی صارفین کو تین ماہ کے لیے ریایت دینے کا اعلان وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ پروٹیکٹڈ صارفین پر نرخو میں اضافہ کا ادراک ہے دو سو یونٹس والے بجلی صارفین کو تین ماہ کے لیے ریایت دے رہے ہیں وزیراعظم شہباز شریف نے اسلام آباد میں توانائی کے حوالے سے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سارفین کو تیم ماہ جولائی اگست اور ستمبر تک کے لیے ریایت دی جائے گی اڑھائی کروڑ بجلی سارفین کو پچاس ارب روپے کی سبسیڈی دیں گے سبسیڈی میں کے الیکٹرک کے سارفین بھی شامل ہیں وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ پچاس ارب روپے کی رقم ترقیاتی بجٹ سے نکال کر عوام کو ریلیف دیا جا رہا ہے آئی ایم ایف سے مل کر بجٹ بنانے میں کوئی راز کی بات نہیں ہم نے سیاست قربان کر کے ریاست کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا ہمالیا نما چیلنجز کا اتحادیوں سے مل کر مقابلہ کریں گے جی ناظرین سیاست کو پرووک کرنے کے لیے سیاست کو سٹرینٹن کرنے کے لیے اور ملک کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے تمام ترقاوشے کی جا رہی ہیں یہ کہنا ہے پاکستان کے وزیراعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب کا اور ان کا کہنا ہے کہ ہمالیا نما چیلنجز کا سامنا درپیش ہے ان کو کیسے ٹیکل کرنا ہے اس حوالے سے ان کی دن رات کی کوشش ہم تمام کے سامنے ہے اور آئی ایم ایف کے ساتھ مل کر بجٹ بنایا اس میں کوئی ڈھکی چھوپی راز کی بات نہیں ہے یہ بھی بڑا کلیرلی وہ سب کو بتا چکے ہیں جس طرح سے تنقید ہو رہی ہے بجٹ کے اوپر اور اوور بلنگ کا جو معاملہ گزشتہ روز اس سے پچھلے دن اور گزشتہ ہفتے میں جو اٹھا ہے اور عوام نے جس طرح سے اس کے خلاف آواز اٹھائی ہے یہ یقیناً ایک دل دہلا دینے والے ہم نے مناظر بھی دیکھے کچھ لوگ چوکو چوراہوں پہ اپنا سامان لے کر پہنچ گئے اور بیٹا برائے فروخت اور اس طرح کے معاملات کے اوور بلنگ اور یہ جو بجلی کے گیس کے بڑھتے ہوئے بل ہیں ان کو کیسے عوام نے ادا کرنا ہے اور جو ٹیکسیز کی بھرمار کی گئی ہے نئے ٹیکسیز جو لگائے گئے ہیں اس کے بعد پاکستان کی عام عوام کا کیا ہوگا اس کے بعد شہواز شریف صاحب نے آج جو پیشرفت ہوئی ہے دو سو یونٹ والے سارفین کے جو بلز ہیں پچاس ہزار عرب کی جو اس میں سبسیڈی دی گئی ہے اس حوالے سے پیشرفت ہوئی ہے لیکن یہ کس حد تک ریلیف کے طور پر ثابت ہوگا عام عوام کے لیے یہ کچھ پروگرام میں ڈسکس کریں گے سنی اتحاد کانسل کی مقصود نشستوں والا معاملہ اور اس کی جو فل کوٹ ایک سماعت کر رہا تھا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے بڑے شدت سے انتظار تھا کیونکہ اس سماعت کی وجہ سے بہت سارے اور بھی کیسز افیکٹ ہو رہے تھے جو پولیٹیکل ایک کیوس ہم دیکھ رہے ہیں بڑے دنوں سے پولیٹیکل انسٹیبلیٹی دیکھ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف سنی اتحاد کانسل اور جو حکومتی ممبران ہے پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے وہ کیوس بھی ڈیریکشنیٹ ہوگا ان کیس اگر یہ فیصلہ کوئی سوٹیبل ہوتا ہے تو یہ فیصلہ کب آئے گا اس حوالے سے تو سپریم کورٹ کا بھی کوئی واضح موقف سامنے نہیں آیا کازیف عزیزہ صاحب نے کہا ہے کہ مشاورت کے بعد یہ بتائیں گے کہ فیصلہ کب سنائیں گے مختصر فیصلہ آج تو نہیں سنایا گیا اب ایکسپیکٹیڈ فیصلہ کیا ہو سکتا ہے اس حوالے سے بھی مختلف آرہ ہوں گی ہم نے پروگرام میں بھی اس کو کچھ ڈسکس کریں گے اور جیسے ناظرین جو اس گزشتہ کچھ وقت کے اندر ہم نے دیکھا کہ ججیز کے حوالے سے عدالتی معاملات کے حوالے سے عدالتی قوانین کے حوالے سے بہت ساری کنٹروورسیز ہوئیں سوشل میڈیا پر جو فالس پروپاگینڈا کیے جاتے رہے کل بھی بڑی امپورٹن اس حوالے سے سماعت ہوئی جس میں ججیز نے بڑے سالیڈ ریمارکس دیئے لیکن بڑی واضح ایک چیز کلیر ہے کہ جو بھی چیف جسٹیس ہے جس کی بھی سربراہی میں فل کورٹ بین سماعت کرے گا وہ آئین اور قوانین کے کو مدنظر رکھتے ہوئے فیصلہ کرے گا اور اسی کی وجہ سے کسی بھی ملک میں عدالتی معاملات میں انصاف کا بول بانا ہوگا ہمیں امید ہے انشاءاللہ کچھ دنوں میں یہ ججمنٹ انانس ہوگی آرٹیکل فیفٹی ون کے مطابق کسی بھی پولٹیکل پارٹی کو زیادہ سے زیادہ وہ سیٹیں مل سکتی ہے ریزر جو اس کی جیتے ہوئے سیٹوں کے مطابق ہو کسی بھی پارٹی کو جیتے ہوئی سیٹوں سے زیادہ سیٹیں دینا دس پروپورشنیٹ ہے یہ آئین کے روح کے خلاف ورزی ہے جی پاکستان طریقہ انصاف کرانو میں آپ نے دیکھا بڑے پر امید نظر آتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن کے اوپر جس طرح سے سپریم کورٹ میں ڈیبیٹ ہوا کہ بڑا غیر ان آئین اقدام انہوں نے کیا ہے اور الیکشن کمیشن نے جو ریزر سیٹ نہیں دی پارلیمانی پارٹی ہے یا نہیں ہے یہ ڈیبیٹ بھی کسی منطقی انجام تک تو ڈیبیٹ میں ہم نے سنا کہ نہیں پہنچا تو فیصلہ کیسے آئے گا بہرحال اگین آئیٹ پرٹیکلر سینٹنس وہ بھی پرگرام میں آپ کو دکھاتے ہیں ہمارے پرخان صاحب کے ساتھ ایک سابق چیف جسٹس ہم نے سیز تھے انہوں نے بھی یہ بات کی اکثر اوقات مختلف ادوار میں یہ بات ہوتی رہی کہ آئین اور قانون کے مطابقی فیصلہ ہوگا تو وہ ایک کیوس کو یا انسٹیبلٹی کو ختم کرے گا چیف جسٹس کوئی بھی ہو چاہے میں ہوں یا میرے بعد آنے والے ہوں یا پہلے ہوں ان کو جو بھی فیصلے کرنے ہوتے ہیں وہ آئین اور قانون کے مطابق کرنے ہوتے ہیں ان کو اپنے روب اور دبدے بے کی جیسے آپ نے انٹرو میں کہا وہ ایسی کوئی گنجائش نہیں ہوتی ہے جی ناظرین سو لوکنگ فورڈ ٹو سم ایمپورٹنٹ ڈیسیئن اور ہم امید یہی کریں گے کہ یہ فیصلہ جو پولٹیکل انسٹیبلٹی ادم اس تحکام میں سیاسی اس کو ختم کرے بہرحال ہم ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں آج موجود ہیں سینئے سیاسدان دانیال صاحب ان کو ویلکم کرتے ہیں پروگرام میں اسلام علیکم دانیال صاحب ان کے ساتھ شیف رکھتے ہیں سلو فکار علی بھٹی صاحب پاکستان مسلمی قنون کے رانوما ہے سینئے سیاستدان ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں اور اسلام علیکم صاحب اور ساتھ شیف فرما ہے مرزا اکتیار بیگ صاحب پاکستان بیپلس پارٹیس ان کے تعلق ہے سینئے سیاستدان اکانویس بھی ہیں کچھ ان سے بھی معاشی جو معاملات ہیں اس پر بھی اکتیار بیگ صاحب اکتیار بیگ صاحب جو ہے نا ام این بھی ہیں بیپل بارٹی جی جی کائرون ام این بیپل بارٹی اور اکانومیسٹ بھی ہیں بڑی بہت ہے تو ویلکم تو دی شو اور آپ لوگ تشریف لائے بڑی خوشی ہوئی اور دانیال عدیس صاحب میرے بہت پیارے پورونے دوست ہیں اور بہت بہت چھ آدمی لیکن ان کی ایک خطا سے میں آج ان کو بیان کر دوں عرض کر دوں کہ یہ ایک ہی بندے کے پیچھے لگے رہتے ہیں بھائی وہ اس کے نواز شریف فیور میں نہ ہو شباز شریف فیور میں نہ ہو تو وہ کلہ تو کچھ نہیں کر سکتا کر سکتا ہے کلہ کچھ نہیں اگر لیڈر ہو جس طرح پیپل پارٹی ابھی کہتی ہے جی نون لیگ نے ظلم کر دیا جی بجٹ پاس کر دیا بھائی پیپل پارٹی کے بغیر وہ بجٹ پاس کر سکتے تھے کر سکتے تھے نہیں تو یہ جو دو دو رائے ہیں کیوں حضرت عدیس صاحب یہ جو دو دو رائے ہیں ان کو ان کو کیسے ہینڈل کیا جائے جو آپ آپ بتائیں دینیال عدیس صاحب آپ کو بڑا تجربہ ہے آپ منسل بھی رہے آپ بتائیں نا اس کے بارے میں جی جو فاضح ہے کہ پیپل پارٹی جو ہے وہ اقتدار کا جو جو بھی ان کو فوائد حاصل ہو سکتے ہیں وہ بھی حاصل کرنا چاہ رہے ہیں لیکن گریز کرنا چاہتے ہیں کہ جو اقتدار کی جو مشکلات ہیں وہ ان کے نام کے ساتھ منسلک جو اقتدار کی غلطی ہیں لیکن اس میں یہ ہے کہ جو میں ارز کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ افسوس اس بات کا لگتا ہے کہ پیپل پارٹی ایک بڑی منجیوی اور سب سے پرانی سیاسی جماعت ہے اور بہت انہوں نے مشکلات دیکھے اونچ نیچ دیکھی تو یہ جب پاکستان کا سب سے مشکل وقت ہے سب سے اندھیری رہتا ہے کہ ہم دوالیا کے کنارے پر کھڑے ہیں تو امید تو یہ کی جاتی تھی کہ چلیں اگر آپ عوضے بھی نہیں لینا چاہتے تو کم از کم آپ کو مشورہ تو دے دیتے اگر آخر کارا پاکستان کے سائن کے بغیر کچھ نہیں ہونا تھا تو آپ مشورہ دے دیتے تو اس میں یہ ہے کہ مجھے یہ حرامگی ہوئی ہے کہ جہاں تک یہ بجلی کی چوری کا مسئلہ ہے پانچ سو نوے عربی ہیں جہاں پر دو اشاریہ ساتھ کھرب کا مسئلہ تھا کہ جی جو لٹیگیشن میں کیسز فسے ہوئے ایف بی آر کے اب یہ جو فنانس منسٹر صاحب آیاں یہ کہتے ہیں کہ ہم نے امنمنٹ کر دی ہے ڈی جی لا لگا دیا ایف بی آر میں ایکٹ میں امنمنٹ کر کے تو اب یہ دو اشاریہ ساتھ ٹریلین جو ہے اس میں سے بجٹ سے پہلے آدھا میں حاصل ہو جائے گا یہ ایک پتہ نہیں کس دنیا میں رہتے ہیں ان کو یہ نہیں سمجھ جائے کہ یہ مہگما ساتھ ہو کے کراتا سارا تو کہاں سے یہ ہونا تھا مہگما تو کوئی کنٹرول میں ہی نہیں ہے جو پاکستان کی انتظامیہ کے کوئر ایشوز ہیں ان کی طرف ان کا متعلیہ ہی نہیں ہے ان کو سمجھ ہی نہیں ہے مثلا میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ کوئی بھی ان جو ہمارے سیاسی لیڈران ہیں ان سے پوچھیں کہ یہ بائیس گریڈ ہیں یا کہاں سے بنے ہیں یہ بتا نہیں سکتے آپ کو اور میں وہ ہوں جو تقریبا سیونٹین ایٹی فور سے لے کے سیونٹین ایٹی فور سے لے کے آج تک میں نے پوری انتظامیہ کا مطالعہ کیا ہے ان کے جنم دن سے یعنی جب کووننٹڈ سرویس بنائی تھی لورڈ کون والس نے سیونٹین ایٹی سکس میں تب سے لے کے آج تک ہوا کیا ہے ترسکتے میں ایولوشن کیسے ہوئی ہے سرویس کی تو جب آپ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں تو وہ جو پرانے زمانے میں چڑھاوے ہوتے تھے جن کو نسل در نسل ایک سمجھ تھی تو وہ آپ کی چیچی انگلی پکڑ کے پاؤں کی اس کو ایسے مروڑتے تھے تو گردن بندے کی ایسے ہو جاتی تو اس قسم کی جو سمجھ والے لوگ ہیں وہ پاکستان کے اس مشکل مسائل میں سے نکال سکتے ہیں یہ جو گنگلوں سے مٹی جھاڑنے والے ہیں کہ جی یہ بنا دیا ہے تاجر دوست ایپ اور یہ ساروں نے ایک ڈانگ سے ہنکے جانا ہے اور یہ سارا کچھ کہا یہ جیب جیب باتیں کر رہے ہیں یہ ایسے ہونا تھا یہ جو اتنے سالوں سے نہیں ان کا ارادہ ہی نہیں تھا کیونکہ یہ بیک بون ہے جو انڈسٹلیس بجلی چوری کر رہے ہیں میک میں ساتھ رہے ہیں ان کا ارادہ ہی نہیں تھا ان کو پکڑنے کا دیکھیں وہ پانچ سو نوے عرب کیسے پی گئے ہیں اب غریبوں کی اوپر لگا دیئے یہ بل بڑھا دیئے اب کہہ رہے ہیں جی دو سو تک ہم فری کر دیتے ہیں تو یہ جو ہے نا یہ ثابت کرتا ہے کہ ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے بس چیپیں لگا کے دن گزار رہے ہیں نہیں ہے نا پلہ میں دینل عزیز آپ کی علاج جملے صرف اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ ڈاک میجرز ہو رہے ہیں کوئی کن کونکریٹ طور کے اوپر ری فارمز یا بیتری کی طرف کام نہیں ہو رہا ہے لیکن فائر فائٹنگ کر کے جہاں پہ آگ نظر آتی ہے وہاں پہ پانی مار کے بوجانے کی کوشش کی جاری ہے جو ایک لانگ ٹرم پرگیم نہیں ہے پیپلز پارٹیاں ملائے ضرور ہیں اور علائز کے حساب سے انہیں ہمیں جو مشاورت core issues پہ بات کرنی تھی انہیں نے ہم سے نہیں کی ہمیں on board نہیں لیا آج ہم business community پھر بھی آپ نے اگری کر دی ہم نہیں چاہتے تھے کہ آئی ایم ایف کا پروگیم جو ہے وہ مجید ڈسٹب ہو ایک سیاسی انتشار ہو آدم استقام ہو پہلی بار چین کا منسٹر آ کے ہمارے ملک میں بول کے گیا ہے دو چیزیں آپ کے ملک میں انہیں صحیح کر لیں پہلی چیز اس نے کا political stability سیاسی استقام اور اس نے کام انہمان کے صورتحال آپ کے ہاں ایسی نہیں ہے کہ investments باہر کا آ سکے تو جہاں باہر کے لوگ آپ آ کے ہمارے ملک میں بیٹھ کے ایسی باتیں کر رہے ہیں تو ہم مضبط انداز میں چل رہے ہیں ان کے ساتھ لیکن دو دن ہم نے بائیک آٹ کیا ہم نے session کو attend نہیں کیا تیسے دن چار ادنیوں کو براؤر سے آپ نے بھیجا ایک میتہ تین خواتین تھی token participation کے لیے پھر ملاقاتیں ہوئیں اور کچھ چیزیں پہ اتفاق ہوا انہیں حل کیا گیا تو آگے پڑے لیکن میں یہ بات اندر کسی لیے سے بتلا رہا ہوں کہ بالکل ہم آنگی کی طرح سے یہ بجٹ نہ بنا ہے نہ پاس ہوا ہے اس میں بہت ساری چیزیں جو کنسٹرین کی بکار صاحب یہ بات اس سے اگری ہے آپ ماشا اللہ نونلی کے ہمیں نے دیکھیں نیاج صاحب میں آپ کو میں آپ کو ایک بات بتاؤں نا ایک آپ کے حلکے کی ہم نے وہ کرپشن نہیں سنی کہ وہاں جو ہو ہے داندلی ہوئی ہے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں داندلی کا دیکھ بڑا لمبا چپٹر ہے وہ تو بات میں بات کرتے ہیں مسلاہ یہ ہے کہ آج سے جب سے پاکستان بنا ہے مجھے آپ ابھی بتائیں کہ کوئی بھی ادارہ جس نے آئیڈیال کام کیا کوئی بھی یہاں بیٹھے ہوئی جماعت یا سیاست دان وہ اپنے آپ کو بری زمان قرار دے اس شتر سالوں میں وہ یہ سمجھتا ہے کہ نہیں جی یہ دوسرے کا قصور ہے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب کا قصور جو دیکھیں ہوتا کیا ہے ہوتا یہ ہے کہ اپنے آپ کو بری زمان کرنا اور دوسرے کو یہ کہنا کہ جی اس میں اس نے کام یہ نہیں کیا آپ دیکھیں میں میں سمجھتا ہوں کہ اسمبلی میں سارے لوگ موجود ہیں ساری جماعتیں موجود ہیں اب پی ٹی آئی بھی ہے وہاں پہ وہاں پہ پی پارٹی بھی ہے امکویں بھی ہے سارا اب جب ڈیوائیڈڈ منڈیٹ ہے تو اس میں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جو جو لوگ سارے حکومت میں ہیں یہ میرے بھائی یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ حکومت میں نہیں ہے ابھی کمیٹیوں میں آپ کو پتہ ہے پارٹی کمیٹیوں میں سے نون لیگ کو صرف چار کمیٹیاں یا پانٹ کا ساری ساری پیو پارٹی لیڈی نہیں ہے سارا یہ نہیں کرتا اور dai اورTime مرے آرس بنوڑھی چین وقت دیکھیں اور دیکھیں ابھی پانچ filmmaker میرے بھائیوں نے لیا ہے تین ایم گو انہوں نے لیئے اور پیری بات دو گورنر رویہ سارا کچھ لیا ہے میں کوئی ہم آپس میں اپوزیشن میں نہیں ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہاں کمیٹیوں میں لیجسلیشن ہوتی ہے نا کمیٹیوں میں سارا کام ہوتا تو آپ کریں کام اس کو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی پرانی اپنے رنجشوں کو بھولیں ہم اپنی ذات کو چھویں یہ تو نئی رنجشیں ہیں نہیں نہیں کوئی بات نہیں اس کو نئی کو بھی بولنا چاہیے ہمیں اپنی ذات کو بھولیں اور ہمیں ایک صرف ایک قوم بن کے اپنے مسائل کے طرف سوچنا ہے میری سوچ ایسے وہ تو بات ان کے ٹھیک ہے کہ ساری کمیٹییں آپ کے پاس ہیں صدریہ آپ کا ہے کل پہلی مٹنگ ہے فائننس کمیٹی کی گیارہ بجے بجٹ پاس ہو چکا ہے بجٹ بن بھی چکا ہے پاس بھی ہو چکا ہے تو اس فائننس کمیٹی کے آپ کیا صدر میں اس کو رکن ہوں کومیٹس کبھی میں ہوں اور ایکنومک افیرز کے ہوں جو میرا بیک گراؤنڈ ہے جو ایک ایکسپرٹیز کہہ لیں یا نولیج کہہ لیں تو کل ہم کچھ امینمنٹس بلز میں ہو رہے ہیں تو اس کے لیے فائننس کمیٹی کے مطالقہ ایک چھوٹی سی بات ابھی اسمبلی سے ہم ہو کے ہیں تو آج عمر ایوب صاحب بڑی دھواندار تقریر کر رہے تھے یہ جو ٹیپنگ ہے یا یہ جو کانیٹرنگ ہے یہ ٹیلی فون اپنا موبائل کا یا ٹیلی فون کا یہ ایک بڑا غلط کام ہے تو مجھے وہ دن بھی یاد ہے جب فلور پہ عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ بھائی ہم ایک پیج پہ ہیں اگر ہم میں کوئی غلطی نہیں ہے تو کیا ہو گیا جب ہمارے ٹیلی فون ٹیپ ہوتے ہیں تو اس میں کہوں سے کوئی بات ہے تو دیکھیں میں ہر بندہ اپنے حالاتوں واقعات کے مطابق بات کرتا ہے جب وہ اپوزیشن میں ہوتا ہے اور بات کرتا ہے جب وہ حکومت میں ہوتا ہے اور بات کرتا ہے ضروری ہے بہت ضروری ہے جی یہ تو اس کے علاوہ ملک ہی نہیں چل سکتا اب کہتے ہیں بالکل غلط ہو گیا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے رویے ہماری باتیں ہر وقت تبدیل ہوتی رہا ہے ہماری کرسی تبدیل ہوتی ہے ہماری کرسی تبدیل ہوتی ہے ہماری بات تبدیل ہو جاتی ہے ہمارے حصول بدل جاتے ہیں ہمارے دبل سٹینکت ہو رہا ہے نہیں دبل سٹینٹ بڑھتا جا رہا ہے غلط تو بڑھتا مقصول خان صاحب ایک پوائنٹ دانیال جی صاحب سے پہلے ایک پوائنٹ میں ایڈ کروں گا یہ بھی ایک علمیہ ہے کہ ہم کمپیریزن کرتے ہیں جیسے نون لیگ جیسے بھٹی صاحب یہ پوائنٹ دے رہے ہیں کہ وہ ایسے کرتے رہے جسٹیفائی تو نہیں ہوا ایکچولی تو صحیح اور غلط کے لئے آسے دیکھنا ہے ایکلاکی طور پر غلط ہے تو غلط کہنا ہے اگر طریقین صاحب نے کیا تھا تو اسی جنجیٹ پہ پڑے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے صحیح اور غلط نہیں کر پا ہے جی دانیال صاحب 911 کے بعد امریکہ میں جو human rights کا علم مردار بنتے ہیں taping ہوئی تھی spying ہوئی سب ریکارڈن کے ارکے انہوں نے information لئے کہ یہ کون لوگ تھے اور پہنچ گئے تھے پھر list چھاپ دی تھی تو اگر national security کے ambit میں دیکھیں ہم اور نظریہ یہی ہے کہ ملک کی سلامتی کے point of view سے اگر کوئی ایسی چیزیں غلط ہو رہی ہیں جو ملک کی سلامتی کو اس پر نظر رکھیں تو خیر ہے تو تو صحیح اگر آپ ذاتی بنیادوں پر اس کو استعمال کر کے میں نیازی صاحب کو بعد میں black maker سکوں یا میں pressure ڈال سکوں تو یہ غلط ہے تو اس میں ذرا سے ہمیں ان معاملات کی سب سے زیادہ آگائی ہو سکتی ہے تنہی حال عدیس کیونکہ ان کی بہت ساری چیزیں ٹیپ بھی ہوں اندکائی بھی گئیں جی نیازی صاحب میں یہ صرف فرض کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے بھٹی صاحب نے کہا یہ بالکل درست فرمایا اس وقت ایسی ہی بات ہوئی تھی اور اس وقت نون لیگ جو ہے وہ واہ ویلا مچاری تھی کہ ریکارڈنگ غلط ہے یہ نہیں ہونی چاہیے یہ جمہوریت کے خلاف ہے اور یہ ساری بات ہیں اب میں اس لیے یہ تھوڑا سا دھرا رہا ہوں بات کو کیونکہ یہ اس کو ہم ماضی میں اور آج بھی منسلک کرتے تھے باری لگانے والی سیاست کیونکہ جو محرونے نظر ہے تو وہ جس کی باری ہے تو وہ سارے وہ گیت گاتے جا رہے ہیں اور پھر اس کی جب باری نہیں رہتی دوسرے کی باری آ جاتی ہے تو پھر وہ ان کے خلاف ہوتے ہیں اور وہ گیت گاتا ہے تو یہ تو ٹھیک ہے پاکستان میں چلتی رہی ہے باری لگانے والی سیاست صرف پچھلے بیس برس میں یہ ہوا ہے کہ ایک جماعت کا اضافہ ہو گیا باری میں اور مسئلہ یہ ہے کہ ملک جو ہے اس کا دوالیا نکل گیا تو یہ اس وقت تو ٹھیک تھا باری لگانے والا جس پر کوئی سانس باقی تھا تو آپ اس کو بانٹ بونٹ کے تو ٹائم گزار لیتے تھے اب وہ وقت نہیں رہا اور عوام نے جو یہ سیاست تھی نا کہ ڈیویلپمنٹ کروائیں اور ووٹ لے لیں وہ سیاست ریجیکٹ ہو گئی ہے عوام اب کچھ اور چاہتی ہے بیس پچیس برس ہو گئے ہیں ٹی وی چینل ازاد ہو گئے ہیں یہاں پر سوشل میڈیا آئے پندرہ برس ہو گئے ہیں پچھلے بیس برس میں ایک پوری نئی پود جو ہے وہ جوان ہو گئی ہے لوگ باہر گئے ہیں دنیا میں آ کے واپس یہاں سیٹل ہوئے ہیں وہ اپنا نالج ساتھ لے کے آئے ہیں سارا تجربہ ساتھ لے کے آئے ہیں وہ پاکستان نہیں رہا کہ جو آپ سمجھیں کہ کسی کے گاؤں میں آپ نے گلی نالی بنا دی اور ٹھیکے دار سے چار پیسے بھی لے لی اور ووٹ بھی آپ کے بن گئے اور آپ نے کہا کہ جی بڑی اچھی سیاست ہوتا ہے جمہوریت زندہ بات وہ سلسلہ ختم ہو چکا ہے اس الیکشن نے یہ ثابت کر دیا اب وہ جو ریوڑیوں بانٹنے والی سیاست تھی وہ ریوڑیاں رہی نہیں ہیں اب آپ کرز لے کے یعنی پاکستان میں یہ علمیہ ہے اس وقت کہ تمام پاکستان کے جتنے بھی ڈپاؤزٹ ہے تمام بینکیوں کی شاخوں میں اس سارے کے سارے حکومت نے لے چکے ہیں سو فیصد سو فیصد یہ ریکارڈ کی بات ہے اخباروں میں چھپ ہے ابھی تین دن پہلے ٹھیک ہے جی تو یہ ہمارے ہمارے آنے والی نسلوں کو ہمارے آنے والی نسلوں کو آپ کرز میں ڈبھو رہے ہیں اتنے پہاڑ کے نیچے جو اس سے نکلنا ممکن نہیں ہے اور ہمیں آپ چھوڑا سا لالی پاپ دے رہے ہیں کہ یہ ویلچے لے لیں یہ موٹر سیکل لے لیں یہ سولر پینل لے لیں ایسے یہ نہیں چل رہے گا یہ مزاقی بن گیا میں آپ کو باتا ہوں ریالیٹی جو ہے میں ایک آخری جملہ سوری میں کنکلوڈ کرنا چاہتا ہوں ساری بات سو میں بٹی صاحب سے اگری کرتے ہوئے کہ اس وقت انہوں نے یہ کہا اس وقت انہوں نے یہ کہا وہ ٹھیک ہے بات باری لگانے والی سیاست کی حد تک تو ٹھیک ہے اب پرابلم ہے سلوشنز کی اب یہ سلوشنز کہاں سے ہیں یہ پانسو نوے عرب جو پاکستان کا بجلی کا چوری ہوا ہے یہ جو چوری ہوا ہے اس کی وجہ سے آپ نے لوڈ شیڈنگ کر دی جب لوڈ شیڈنگ کر دی اس کی اوپر سے کپیسٹی پیمنٹیں آ گئیں تو وہ اور ڈبل یعنی دو دھاری تلوار بن گی جو ایک دھاری تلوار تھی تو وہ لوگوں کہ یہاں پھر رہی ہے تو آپ یہ یہ پاسیبل نہیں ہے بہت سارے لوگ ملک سے باہر بھاگ نہیں وہ تو علیہ دا بات ہے جنہوں نے ادھر رہنا ہے جیسے ہم لوگ ہیں یہ پاسیبل نہیں ہے کہ اس کا حال نہ نکل یہ نکالنا پڑنا اب کیا حال ہے اس کا پتہ ہیں ہول آف گورنمنٹ اپروچ آپ کی فیل ہو گئی اب آپ پانچ سو نوے عرب کا نام ہی نہیں لیتے آپ خود کہہ رہے ہیں اسی موں سے کہ جناب جو پانچ سو نوے عرب روپے آئے اس کی وجہ سے چھ روپے فی یونٹ جو ہے بڑھ گی بجلی اور ابھی آپ نے چار پانچ سو نوے لگا دی اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مفد دے دی ہم روز کر رہے ہیں جو آور بیلنگ ہے اس کا کیا ایک منٹ وہ ایک علیدہ شعبہ ہے اس پر بھی بات کر لیتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں لیکن میں اس بات اس بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں تو وہ جو چھ روپے آپ نے ابھی لگائے ہیں اگر آپ وہ پانچ سو نوے حاصل کر لیتے ہیں اب آپ دیکھیں ستم زریفی کیا ہے اس سے پچھلے سال جب یہ پانچ سو نوے عرب مان گئے تو یہ تین سو اسی عرب مانے تھے تو ایک سال میں پچپن فیسٹی اضافہ ہوا ہے جو گورنمنٹ مان رہی ہے اور آپ سمجھ لیں جو گورنمنٹ مان جائے اس کو دو سے زرب دے لیں ٹھیک ہے جو برا کام گورنمنٹ کبھی نہیں مانتی جب مان جاتی ہے تو سمجھ لیں دو سے زرب دے لیں کم سے کم بتائے گی وہ اصل حقیقت جو ہے تو یہ تو صرف وہ انڈ ہے جہاں پر آپ کی ڈسٹیبیوشن جہاں کی جنریشن انڈ ہے وہاں پر ہنڈرڈز اپ بلینز کا زیاہ ہو رہے ہیں ہنڈرڈز اپ بلینز کا زیاہ ہو رہے ہیں اس کا وہ تو بتائے نہیں ابھی تک کسی نے سو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ عوام کی اب بس ہو گیا قریب تو مٹی گیا سفید پوش کچلا گیا اب رہ گئے ہیں جو چار دب فیستی یا دس فیستی لوگ جو بہت کھاتے پیتے سارے امیر ترین ہیں ان کا گزارہ چل رہا ہوگا تو چل رہا ہوگا باقی پاکستانی عوام کی تو بس ہو گیا سچی بات ہے اور یہ دو سو یونٹ کے ٹکوسلے اور یہ ایسی باتیں ہیں جو کون آج کل دو سو یونٹ میں گزارہ کر لیتا ہے کتنا مشکل ہے اور دو سو ایک یونٹ بنے تو نو ہزار تک بل چل جاتا ہے تو یہ کام بیٹھ کے دوربین لگا کے بیٹھ رہے ہیں کہ جمعہ اب بائیس طریق ہو گئی ہے اب ہم ایک سو ستر یونٹ پہ پہنچ گئے ہیں اب ہم ایک سو نوے یونٹ پہ پہنچ گئے آج کے دن میں مجھے کوئی اٹھارہ ٹیلی فون آیا ہوں گے جن کا کہتے ہیں جی ہمارے تو دو ادار بلاتا تھا بیس ادار آ رہا ہے پچی ادار آ رہا ہے ابھی آگرے میں میرے اور ہوں گے میرا ٹرسٹ ہے تو سارے لوگ ٹیلی فون پہ ٹیلی فون تو وہ جو اوور بلنگ ہے اس کا کیا ہوگا بیس سو بیس میں ایک سینٹ کی کمیٹی بنی تھی نمان وزیر صاحب کے تحت جو انہیں نے رپورٹ دی تھی اس وقت کہ آپ یہ جو ایپی پیز ہیں جس قسم کے یہ منافع کم آ رہے ہیں وہ کہیں اگریمنٹ میں ایک سا ذکر ہی نہیں ہو سکتا کیونکہ اتنے ریڈکیلس ہیں اور اس میں انہوں نے یہ تجویز دی کہ ان کا انرجی آرڈٹ کروایا جائے اس سے پہلے بھی پانچ سال سے ہم سن رہے ان کا انرجی آرڈٹ کروایا جائے تو بجائے ان کا انرجی آرڈٹ کرانے کا ری نگوشیشن کی مد میں کہ ہم ان کو بجائے ڈالر ٹرمز میں ہم روپی ٹرمز پر جن کے ایکسپائر ہو رہے تھے ایکریمنٹ سال کے بعد چھ مینے کے بعد ان کے دس دس سال کے لیے ایکسٹینڈ کر دی ہے یہ ٹکوصلہ دے کے آپ اندازہ کریں کہ کتنا وہ یہ کہاں یہ تحقیقات آپ ہم کہہ رہے ہیں کہ جناب پانچ سو نوی عرب صرف ہم اکٹھا نہیں کر سکتے یہ جو سارا کچھ کیے اس کا کون سمیدار ہے میں بڑی دکھی بات ہے یہ جو وینل عزیز صاحب کر رہا ہوں سو فصد صحیح ہے میں نے آپ کو کولم بھی بھیجیں چار پانچ لکھیں کہ اگر خدا نہ خاصتہ پاکستان ڈیفولٹ کرے گا نیر فیوچر میں تو انرجی سیکٹر یا ای پی پیس کی وجہ سے کرے گا یہ بات لکھ لیں آ جا چیزیں اتنی آٹ اف کنٹرول اس کی ہو گئی ہیں کہ اب وہ ہاتھ میں نہیں آ رہے کہ اس کو کہاں سے پکڑیں وہ کہاں سے سمالیں آئی پی پی کے جو ایگرمنٹ تھے نائنٹی فور سے شروع ہوئے تھے بی بی کی حکومت میں جب میں تھا سلمان فاروقی صاحب تھے ڈاکٹر شاہد تھے تو آئی پی پی لائے تھے تو آئی پی پی کو لانے کے لیے اس وقت لکریٹیف کنڈیشنز دین تھیں اکیس پرسن ریٹن سواری سترہ پرسن ریٹن ان ایکوٹی تھا کچھ جگہوں پہ ڈالروں میں مشرف صاحب نے پروفٹ باد میں آ کے کرا پھر کیپسٹی سر چارج رکھا تھا کہ آپ کی بجلی اگر نئی بھی خریدیں لیکن اگر آپ پیدا کر رہے ہیں یہ کیپسٹی ہے تو ہم پی کریں گے بغیرہ آپ یقین کریں وہ ایگرمنٹ ختم ہو گئے اس کا رینیول بھی انہی پرانی شرائط پہ کر رہے ہیں جو ہم افورٹ کریں نہیں سکتے آپ سے مل کے دیکھیں میں اس میں کسی پارٹی کا بات نہیں کر رہا میں 94 سے اب تک کا بدلہ رہا ہوں دردہ سال پندہ پندرہ سال میں پورا ریٹن مل چکا ہے انویسمنٹ جو کیا تھا اس سے دوگنا لیکن اب جو رینیو ہو رہے ہیں اب بھی سرچارج اس میں ڈال رہے ہیں اب بھی سترہ پرسنٹ ریٹن اور ریکویٹی ہے اور کچھ اب بھی ڈالرز میں میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا ہے کہ ایپی پیس کے اگرمنٹ جو ایکسپائر ہو چکے ہیں یا ہونے والے ہیں ان کا رینیوول نئے شرائط پر آپ کریں اول تو ضرورت ہے نہیں آپ کا پیسے چارج اس لیے پھے کر رہے ہیں کہ آپ کی ڈیمانڈ کم ہے آپ کی طلب کم ہے تو بنتا ہی نہیں ہے لیکن اگر آپ نے رینیو کرنا ہی ہے ان کو تو نئے چاہے کمپیٹیٹیو بڑیڈن یہ ایک نئی چیز ہے دنیا میں چل رہی ہے کنسورشن بنتا ہے دو سو میگوارڈ اس نے ڈالا سو میگوارڈ اس نے ڈالا دو سو اس نے ڈالا پانچ سو میگوارڈ ہم نے آفور کرا پانچ سینڈز دی ایک نے چھ سینڈز دی ایک نے ساڑھے پانچ دی اور وہ اس نے آرڈر لے لیا جو دے رہا ہے وہ ہی پیک ہوگا اس کو کوئی کیپسٹیس چارج لیکن کتنا دکھ کی بات ہے کہ وہ اگرمنٹ جو ایکسپائر ہوگا ہے جس میں لیگلی آپ کو پاور ہے نئے شرائط پہ ہوتا تو کریں نہیں تو نہیں کریں ان کو بھی آپ پرائن شرائط پہ کر کے بان دیا ہم کو یہ وہ کانٹریکٹ ہیں جن کی پیمنٹ دو دو بار تین تین بار انویسمنٹ ریٹرن لے چکے ہیں سب پیسے مل چکے ہیں ان کو تو یہ کوئی بھی پارٹی ہو میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں میں پارلمنٹ کرو کنوں اور ایک ایمینی کی ایسے سے میری بہت بڑی ذمہ داری لیکن یہ جو چیز ہوئی ہے یہ جرم اور ایسا جرم ہے کہ جو نسلے ماہب نہیں کرتے اب کیا ہوا ہے ابھی بدلہ ہے دو ہزار سیسو تو سرکولہ ڈیٹ ہو گیا دنیا کی چوری کل ہم لوگ کر رہے ہیں امنڈمنٹ کہ جو ڈسکوز کو جو بجلی سپلائی کرتے ہیں ان میں جو بورڈ میں مافیا بیٹھا ہے وہ کہتا ہمیں تو آپ اتار نہیں سکتے ہمارے تو تین تین سال باقی ہیں قانون میں تبدیل ہی کرنی پڑھ رہی ہے کہ ان کو پریمچور آپ ریٹائر کریں تاکہ نئے ڈسکوز بنے اور نئے بورڈ بنے اور وہ بورڈ ڈیسائیڈ کریں میریٹ کے اوپر کچھ پر فارن پرانے والوں سے تو اگر ہم پوچھتے ہیں کہ ریکووری بڑھائی زیرو پرانے والوں سے اگر بات کرتے ہیں تین ڈی لوسز کم کی ہے تو سامنے ہی ہے اس میں تو کوئی لمبی چوڑی بات نہیں جو پانچ سال پہلے تھا وہ چھار سال پہلے تھا وہ تین سال پہلے تھا وہ اب بھی ہوئی ہے تو یہ جتنے بڑے بڑے بورڈ پہ آئے ہیں میک ماں تو ہستا ہے وسکٹ کہتے ہیں اس کو وسکٹ کھا کے مجھے بتلا دے کوئی میں چیلنج آپ کے چینل سے دیتا ہوں کہ یا تین ڈی لوسز میں کمی کی ہو جب یہ یا ریکووری جو ہوتی ہے وہ بیتر بنا جب یہ منجازی صاحب میں ایک ایڈ کرنا چاہتا ہوں ان کی بات جو میرے بھائی کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو میک میں جو جن کو ہم مین کرتے دھرتے کہتے ہیں وہ تو ہستے ہیں کہ یہ بورڈ آئے ہیں وہ آپ اس میں ہستے ہیں کہ یہ تو لاکھ ڈیڑھ لاکھ ہی مار ہیں انہوں نے کیا میں درست کرنا ہے تو یہ ان کو سمجھ ہی نہیں ہے پلیز انڈرسٹین یہ جو آوے کا آوہ بگڑا ہوا ہے یہ جو سارے سوچ ہیں نا ایک بڑی سادی سی کے رائٹ مین فور دی رائٹ جاب ایک یہ بیانی ہے ٹھیک ہے جی کہ باقی چیزیں ساری ٹھیک ہے بندہ صحیح لگا دے کام ٹھیک چلے گا ٹھیک ہے نا ایک اور بیانیاں بھی ہے کہ یہاں پر آوے کا آوہ بگڑا ہوا ہے چہرے بدلتے جا رہے ہیں جب تک نظام نہیں بدلے گا کچھ نہیں بندہ چہرے بدلتے اب رائٹ مین فور دی رائٹ جاب یہ سٹیٹس کو کا بیانی ہے یہ انتظامیہ کا بیانی ہے کہ اس کو نہیں میرے بھائی کو لگا دے اس کے قزن کو لگا دے میرے بیچ میٹ کو لگا دے ہمارے آپس میں ہی رہے سارا کچھ جو آوے کا آوہ بگڑا ہوا ہے جب تک نظام نہیں بدلے گا جب تک کچھ نہیں بدلے گا چہرے بدلنے سے کچھ نہیں ہونا یہ ایک انقلابی بیانی ہے یہ مختلف ہے تو ان دونوں کا کچھ نہ کچھ حد تک درست ہے لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب یہ کام نہیں چل رہا نا سٹیٹس کو سے اس انتظامیہ سے یہ کام نہیں چل رہا میری یار سنے اگر آپ نے ایک منٹ کلی میں ایک جملہ اور کہنا جاتا اگر آپ نے ایس آئی ایف سی کا نوٹفیکیشن پڑا ہو اگر نہیں پڑا تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کائنڈلی اپنے سٹاف کو بولیں وہ منگوائیں اس میں جو ٹرمز ایو ریفرنس ہیں اس کو آپ ذرا غور سے ان کو متعلیہ کریں وہ ایک چار شیٹ ہے بیروکرسی کے خلاف تو آپ ایک سانس میں یہ مان رہے ہیں کہ بیروکرسی جو ہے وہ مسائل کا حصہ ہے مسائل کا حال نہیں ہے دوسری طرف آپ مشورہ بھی صرف بیروکرسی کے ساتھ ہی کرتے کس کا حال کیا ہے تو انہوں نے کیا بتانا ہے انہوں نے تو یہی کہنا ہے کہ سب اچھا ہے سب یہ سٹیٹس کوپ چلنا نہیں ہے بریک اپ وقت جو ہے بریک اپ وقت واپس آئیں گے آگے بڑھیں گے ناظرین بریک اپ وقت واپس آئیں گے ڈسکشن کو یہی سے کانٹینیو کریں گے سٹے ویداس ویلکم بیک ناظرین گفتگو ہو رہی ہے پاور سیکٹر کے حوالے سے اور بلنگ کے حوالے سے اور جو ملکی معاملات ہیں اور ملکی مسائل ہیں اس حوالے سے خان صاحب جیسے بھی اختیار بیگ صاحب نے بڑی چیزیں انڈیکیٹ کی ہیں دانیہ العزیز صاحب نے بھی جو پاور تیفت ہے اس حوالے سے میں چاہتا ہوں تھوڑی سی رائے دیں جو جیسے چار سو بلین کا پاور تیفت ہے اور جو فیکٹریز اور جو ایک خاص طبقہ ہے اس کو مراد دی جاتی ہیں بجلی کے انٹس کے حوالے سے تو اس کے حوالے سے کوئی نئی پالیسی نہیں بنی کیوں اس کو کیسے روکنا ہے اس پر کیسے رسی دال دی ہے پالیسی تو بنانے کا کوئی ان کو موقع ملے تو پالیسی پر آپ تو دیکھیں یہ پڑا موسیقا نہیں سب یہ تیفت کی بات کر رہے ہیں آپ نا آپ بجلی چوری اس کی بات کر رہے ہیں اب سب سے تو یہ پہلے دیکھیں کہ کس صبح میں سب سے زیادہ بجلی چوری ہوتی ہے کتنی پرسنٹیج ہوتی ہے سندھ میں زیادہ ہوتی ہے میں کرس کروں اب مجھے یہ افسوس ہے چلو کے پی کے ہو گیا ہمارے تو دونوں جگہ پر کوئی تکنی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ جب ہم سارے یعنی کہ ہمارے وہ دوست جن کا جن کے زوبوں میں خود بجلی چوری کی پرسنٹیج زیادہ ہے پنجاب میں سب سے کم ہے اور آپ دیکھ لیں کہ یہاں چھوٹے چھوٹے جو بجلی چور ہیں ان کے خلاف بھی اف آئی آر ہوئی ہیں وہاں بڑے سے بڑے بجلی چوروں کے خلاف اف آئی آر نہیں اور اب ملوچستان دیکھ لیں کپکے دیکھ لیں سندھ دیکھ لیں بجلی چوری بھی ہے اور اور بیلنگ بھی ہے دیکھیں میری آپ بات پھر اب یہاں بیٹھ کے یہاں بیٹھ کے وہاں سپیچ کرنے تو آسان ہے کوئی نہیں جی یار بجلی چوروں کو جو ہے نا وہ وزیریازم سپورٹ کر رہے ہیں جی نو لیگ سپورٹ کر رہی ہے جی وہاں بھی ہم ہی کر رہے ہیں وہاں ہماری کار خارنے ہیں ہماری فیکٹرییاں ہیں ہماری گھار ہیں ہمارے زریٹو ویل ہیں وہاں بھی ہماری ہیں جو یہاں پہ جو چوریاں ہو رہی ہیں ہم پیچھے راہت کو جاتے ہیں ہم کنڈے لگا آتے ہیں راہت کو وزیریازم صاحب نکلتے ہیں جہاز میں بیٹھتے ہیں کنڈے لگا آتے ہیں اور جناب علی وہاں چوری زیادہ ہوتے سے چوری رکنے رہی یہی ہے نا الزام ہمارے پہ مجھے یہ سب سے بڑا افسوس ہے میری بات سن لیں دیکھیں اسمبلی نے بل پاس کیا ہے اس کے جرمانے بھی رکھے ہیں اب جب تک پروینشل گورنمنٹ سپورٹ نہیں کرے گی وہاں دیکھیں میری بات سن لیں تو اس وقت تک اب کیا ہے جناب آپ کے کے پی کے میں وہاں پہ گریڈ سٹیشن پہ جا کے وزیرے اللہ نے خود ہی اس کا سوچ آف آن اور گریڈ کو آف آن کرتے رہے ہیں اب دیکھیں وہاں پہ جو وابڈا کے دو بندے ہوں گے چار بندے ہوں گے یا کسے ڈسکو کے ہوں گے میں کہتا ہوں گے وہ بھی چوری کرتے ہیں وہ چوری نہیں کریں گے اور کیا کریں گے وہاں ان کو کرنے پڑتی ہے ساتھ وہ بھی ملیں گے ساتھ وہ بھی ملیں گے اور اگر وہاں پہ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے پھر اس وجہ سے کچھ پرسنٹے چوری چوری کی ہے تو پھر کپڑتی ہے کہ نہیں جی یہاں تو بڑی جو ہے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے دیکھیں میں آپ کو یہ کرتا ہوں کہ بھائی اچھی بات ہے کریٹسائز کرنا یہاں میڈیا پر صبح سے لے گھر شام تک بات ہی یہی ہوتی ہے اسمبلیوں میں بات بھی یہی ہوتی ہے اور پھر باتیں بھی ایسی ہوتی ہیں اور کام بھی سیدھا نہیں ہو رہا میں وہی بات کر میں یہ کہتا ہوں کہ ان میں سے کوئی بھائی بندہ پاک صاحف نہیں ہے کوئی جماعت پاک صاحف نہیں ہے کوئی دارہ پاک صاحف نہیں ہے سارے پاک صاحف ہو جائے تو مسئلح آل ہو جائیں گے اب ایک دوسرے پر تھوکتے رہیں اب ایک دوسرے کو گالی نکالتے رہیں ایک دوسرے کہتے ہیں تیری پالیسی غلط پالیسی کوئی بھی نہیں غلط ہوتی جبکہ نیت خراب ہوتی ہے نیازی صاحب نیت خراب ہوتی ہے جب آپ کے نیت ہی خراب ہو لوگوں کی نیتیں ہی خراب ہیں تو پھر اس کو ان چیزوں کو کون روک سکتا ہے ناظرین جو کرپشن کے حوالے سے خان صاحب کے مختلف سیاسی رانماؤں کے ساتھ بفتگو ہوئی کہ ہر دور کا یہ علمیہ رہا ہے اور ابھی بھی کرپشن کا گراف بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے ملاحظہ کیجئے پھر آگے بڑھتے ہیں اور کرپشن میں نے خود خان صاحب کو چار دسمبر کو ملا تھا اور میں نے بتایا جی کہ نچلی سطح پہ بہت زیادہ کرپشن میں کہہ رہا ہوں میں نے خود خان صاحب کو ذاتی طور پہ چار دسمبر کو ملا ہوں میں نے ان کو کہا اور ان میں جگہ ڈی سی ای سی نیچے میں ہر کرپشن بڑھ گئی ہے سنتالی سے لے کر آپ تک کتنی کرپشن ہے جی تو اب اس دور میں اور ان کو انہیں اس پہ نوٹ بھی کرایا اور انہوں نے ایکشن بھی لینے کیلئے میں تو ان کو خود بتایا چوزری براہترا ہم میں نے چوزری سجاد سکھا بھی میں نے کہا مبارک ہو آپ کو آپ بند ہوئے ہیں ایک نئے کام نہ کیجئے گا آپ سارے بار نہ کیجئے گا اس کے اوپر چوزری سجاد جائے ہیں ایک دن کھڑے ہوگئے انہوں نے کہا بھی کیوں نہ کریں ہم کاروباری ہے ہمارا آکھ ہے ہمارا اتنا بے نویر کے دور پر گستان ہوئے اس کو انہوں نے بڑھ رہا ہے جنرل جلانی نے میہ نواز شریف کو بلایا اور ہم بھی وہاں موجود تھے کچھ اور لوگ بھی تھے انہوں نے کہا کہ نواز شورٹلی آپ پھر اسیملی کا سیشن بلالیں اور بات آف کانفرنس بار میں لے لیں میں آپ کو مشکل کرنے کے لیے لے نہیں میری آپ کو موازندہ ہے آپ نے یہاں آپ نے پھر چیف موازندہ ہو perch есте آپ نے ہمارے کو موازندہ ہے میں نے ایک دور پھر ساتھ میں میں بھی دور پھر جسے بھی اوریں میں واپر چیف موازندہ بھی اس کے بعد بزنس میں کسی قسم کی کوئی ایکسپینشن نہیں ہونا چاہیے ایسی اچھی ایڈوائیس نہیں ہو سکتی تھی شام کو جب فاروق ہوئے تو انہوں نے کہا کہ کل میں پڑے کا کاروبار کرتے تو وہ تھان لے کر وہ چلے تو کسی نے کہا یہ آپ کیا کرنے لگے ہیں تو خاص طور پر حضرت عمر فاروق نے انہوں نے کہا کہ میں یہ نہیں کروں گا تو میرے گھر والے کیا کھائیں گے اور میں کیا کھاؤں گا تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم پھر اس طرح کرتے ہیں کہ آپ کو جو عام آدمی کی دن کی اخراجاتیں روزی ہیں اتنی ہم آپ کو بیت المال سے وہ اتنا دے دیا کریں گے کہ آپ اس سے بریوزیمہ ہو جائیں اور کاروبار آپ نہ کریں اگر آپ کپڑا لے کر جائیں گے تو کسی دوسرے کا کپڑا کون خریدے گا تو پھر انہوں نے وہ چھوڑ دیا اس وقت سے یہ روایت چلی آ رہی ہے کہ جو ہیڈ آف دی سٹیٹ ہے یا ہیڈ آف دی گورنمنٹ ہے وہ نہیں کرے گا تجارت نہیں کرے گا وزیر آدم صاحب نے گلا کیا جی کہ میری جو کرپشن کی مہم ہے اس میں عدالتوں کے ذریعے ہمیں تعاون نہیں مل رہا آضا من فضل ربی جو ہے وہ کرپشن کو بھی سمجھتے ہیں کہ آضا من فضل ربی ہے جی گھر ایکچوالی یہ سلسلہ ہے کرپشن کا کاروبار کا اب شباز صاحب کے بیٹے بھی کاروبار کرتے ہیں بلاول بھی کاروبار کرتے ہیں زرداری صاحب بھی شیر مہو سٹاک مارکیٹ میں جائیں تو آدھی سٹاک مارکیٹ خرید چکے ہوں گے میرے دوست بھی ہیں لیکن ایکچوال مسئلہ اور آدارے پھر کرپشن کیوں نہ کریں بلاول صاحب کا ڈارے کوئی ایسا بزنس ادارے کیسے کرپشن نہ کریں سوال ادارے تو ان کے کنٹرول میں نہیں ہے جب پسند نہ پسند کے رشتے ہوتے ہیں تو ایک آدھ کام سے سیکٹری کرتا ہے تو پھر اساو کام اپنا کرتا ہے نیازی صاحب میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں دیکھیں جب برطانوی راج تھا ہم ساروں کی جو انہریٹنس ہے ایڈمینسٹریشن کی اداروں کی سارے یہ برطانوی راج سے ہے تو برطانوی راج کابل سے لے کے سنگپور تک تھا یہ صرف اس خطے میں نہیں تھا جس کو مسلم آباد کہتے ہیں یا لاہور کہتے ہیں پشاور کہتے ہیں یہ سارا تھا تو ایون برما تو اس میں جو آج کل میان مار کہلاتا ہے تو اس میں جو سنگپور کا اگر آپ مسال دیکھیں تو وہ کرپٹ ترین جگہ تھی یعنی اس کو ایک کرپشن کا سوامپ کہتے تھے اور پورے خطے میں یہ جو برطانوی راج کا تھا ایزیا میں ساؤت ایزیا میں پرابلی ورسٹ جو ہے سنگپور تھا کرپشن میں آج آپ دیکھیں پورے ایزیا کا شائننگ سٹار ہے وہ میرٹ کا ٹرانسپیرنسی کا اپولڈنگ آف لا آن آرڈر کا ہر چیز کا اور انہوں نے کہاں سے کہاں پہنچ گیا حالانکہ وہ سٹی سٹیٹ ہے تو بہت سارے لوگ یہ تفسرہ کرتے ہیں کہ سٹی سٹیٹ میں نہیں وہ صورتحال اور ہوتی ہے یہاں پر تو پوپیلیشن آف دی ورلڈ ہے تو اس کو آپ اس تا نہیں جانچ سکتے وغیرہ وغیرہ لیکن جب تک آپ انہوں نے کونسی سیڈی انچنی کونسے مرلوں میں سے انہوں نے یہ عبور کیا وہ ریپیوٹیشن اور یہاں جہاں تک وہ پہنچے ہیں تو تب تک آپ سمجھ نہیں پائیں گے کیونکہ وہ ایزیمپل کیوں امپورٹنٹ ہے کیونکہ انڈیا میں بھی بہت علاعت اتنے اچھے نہیں ہیں اور باقی اس خطے میں لیکن سنگاپور ایک مثال ہے اب اگر آپ ان کے بارے میں یہ پڑھیں کہ آپ کو تھوڑی فرصت ہو آپ کو بجائے آپ صرف وہاں وزٹ کر کے آ جائیں یا ان کا کوئی یہاں بلا کے آ جائیں دیکھیں متعلیہ کریں کہ کیسے ہوا یہ سارا کچھ تو آپ حران ہوں گے کہ جو ریمنیریشن ہے یا جو انسینٹیوز ہیں انہوں نے وہ اپروچ استعمال کیے اور اس کے اوپر ان کے پروفیسرز نے کتابیں لکھی ہیں اس کو ڈاکیمنٹ کی ہے کہ ہم کیسے یہاں تک پہنچے تو مسالیں موجود ہیں لیکن ہم اس طرف بڑھتے نہیں ہیں کیونکہ ہماری انتظامیہ جو ہے وہ خود سٹیٹس کو کی علامت ہے وہ نہیں چاہتی کہ یہ تبدیل ہو چیز ہے یہ مسئلہ تو آپ کے ساتھ کیا نراضگی ہے نواز شریف گروپ کی واللہ عالم جی اب مجھے تو خود نہیں سمجھا ہی یہ بات ضرور ہے کہ میں نے مہنگائی کے خلاف آواز اٹھائی تھی اور میرے مو پہ ہاتھ رکھ دیا گیا اور میں آج بھی اسی بات پہ ٹٹا ہوں کیونکہ غریب کا مقدمہ یہ ہے غریب کا جو مقدمہ ہے وہ بے روزگاری اور مہنگائی اور ہر قسم کی مہنگائی اور آپ دیکھیں کتنی اور ملک ملک میں اتنی بے روزگاری ہے کہ جس کی انتہا نہیں بے روزگاری کا ایک لیبر فور سروے ہوتا رہا ہے اور اس کی شائع ہوتی رہی اس میں سے انیمپلویمنٹ کی فگرز آتی رہی اور کون سے کون سے طبقات جو ہیں کون سی ایج گروپ میں کون سی تعلیم والے کیا ہے ٹھیک ہے جی اب آپ دیکھیں بیس سو بیس سے لے کے آج تک لیبر فور سروے بند کر دیئے اور آج تک اگر آپ دیکھیں ایکنومک سروے یا گورنمنٹ کے جو ڈاکیومنٹس ہیں اس میں وہی بیس سو بیس والا سکس پوائنٹ 3 پرسنٹ بتا رہے ہیں جبکہ آئی ایم ایف کے دوکیومنٹس آپ دیکھیں وہاں تو جھوٹ نہیں بول سکتے اودھر 8.5 یا 9 پرسنٹ ہے آپ کو پتہ ہے 6.2 اور 8 8.5 یا 9 پرسنٹ میں کتنے کروڑوں روپے لوگوں کا فرق ہے کتنے لوگ بیرزگار ہو گئے کتنی فیستی یہ دو فیستی لگتا کام میں تین فیستی اس کا حل آپ سوچیں نہیں حل تو تب ایک منٹ کے لیے ساری ایکسکیز میری سار حل تو تب آئے گا جب آپ تسلیم کریں the first step to solving a problem is to agree that there's a problem جب آپ اس کو چھپانے پہ ہی لگے ہیں اس کو شتر مرک کی طرح آپ رید میں سر دیے جا رہے ہیں فلان اتنے عرب لے لیا فلان اتنے عرب لیا گورنمنٹ نے کہتی ہے لے آئے فلان سے لے آئے بیرزگاری پہ راتے ہیں ایک شورٹ بریک ساکتے ہیں ساکتے ہیں ساکتے ہیں ساکتے ہیں ویلکم بیک ناظرین خان صاحب جی 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 ساکتے ہیں اس بات کو سیریس نہیں لے جائے گا ہم اجڑتے جائیں گے اور اجڑ رہے ہیں اور اور اس کا جو ہے نا نیواز شریف سے قبول لے ہیں آپ کو میں دکھوں نے جاہاں ارفان صدیقی آیا دوسرے تیترے مجھے میرے پاس ہی ارفان صاحب تو جاہاں جو ہے جاہاں 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 تو وہ انہوں نے کہا جی بالکل کچھ نہیں ہے اب وہی کہہ رہے ہیں کہ جی گوزارا گونہ بڑا مشکل ہو گئے وہی لوگ کہہ رہے ہیں اور نہ بٹھا چل رہے ہیں نہ کراش کی فیکریشن نہ نہ سریع کی بیل چل رہی ہے نہ کنسٹرکشن سب ساکتے ہیں لوگ غریب مر رہے ہیں میں زرا سا بات کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں انہوں نے افرادیزار کو ریڈ سٹیٹ بینک کا بڑھانا شروع کرا نو دس پرسن سے بڑھاتے بڑھاتے بائیس پرسن پہ لے گئے بینک کے لینڈنگ ریڈ چوپیس پرسن ہو گئے دو پرسن کم از کم اوپر بینک لیتے ہیں چوپیس پرسن پہ کوئی سانت نہیں چل سکتا نہ ایکسپنشن ہو سکتا ہے نہ چل سکتی پھر انہوں نے ابھی جو دوبارہ جو کھانی پینے کی اشیاں مہنگی ہوئی ہیں پیٹرل مصنوعات مہنگی ہوئی ہے بجلی کی بل مہنگی ہوئے ہیں اس کی وجہ سے اب فراتحظار وہ بڑے فاکس سے کہہ رہے تھے کہ چودہ پرسن پہ آگئی ہیں تیس پرسن سے آج اب لکھ لیں اب یہ دوبارہ پڑھنی شروع ہوئی ہیں بیس اکس پرسن پہ ایکچولا کی نیسے میں ایک چھوٹی سی ارض کروں اپنی مانداری سے ہم سارے بیٹھے ہیں آپ انیلائز کریں دوہزار تیرہ سے اٹھارہ کا مسلم لیگ کا دور اس میں آپ کا انرجی کرائیسز تھے اس میں دشتگردی تھی آپ مجھے بتائیں کہ اس وقت کون کتنے انڈیکیٹر تھے کیا حالات تھے اٹھارہ کی بات میں کروں گا میں باقی سونہ میں سونہ میں ارز کروں نا تو وہ کون سی نظر لگ گئی کہ دوہزار اٹھارہ میں کیا اس ملک کے ساتھ کیا گیا کیسے کسی کو لائیا گیا میری بات سنیں آپ دو منٹ دینا جی میری بات سنیں دیکھیں میری بات ایک منٹ مجھے دینا پوائنٹ دوہزار اٹھارہ میں کس کو کس طریقے سے لائیا گیا جو آپ کرپشن کی بات کر رہے ہیں بزدار صاحب کو پنجاب میں لائیا گیا اور کس طریقے پیسے لے کے ڈی سی ڈی ایس پی لگایا میری بات سنیں ڈی سی ڈی ایس پی لگایا یا نہیں لگایا پیسے لے کے لگایا میری اپنے ذلے میں لگے میری بات سنیں سرگودہ میں وہ تو سون رہے تھے اچھا اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک چیز چل رہی تھی ایک ملک چل رہا تھا تو کیا بھئی دوہزار اٹھارہ میں کوئی برحلات اس وقت کیا اس وقت پراپٹی کے پیٹرول مہنگا تھا اس میں اس وقت پرابلم کیا تھا یہ مجھے بتا لیکن اس میں نواز شباز شریف نے پھر کام کیا ہے ستارہ میں کیا پرابلم ستارہ تک مجھے بتا دیں کیا پرابلم میں کہتا ہوں جی آپ دیکھیں جب آپ جب آپ ہر چیز کو جب میری بات سنو چار سال آپ نے اس گھر کے دروازے اس گھر کے دروازے بھی کھیڑ لیے آپ نے اسے گھر کے دیواریں بھی مٹا دیں شباز شریف صاحب نے پوری کر دیں ہاں جی تو پھر اس کے بعد آپ میں 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 نہیں پہلے مجھے وہ دور بتایا نا اس دور کا کیا پراب نہیں وہ دور تو ہم کہہ رہے ہیں کہ پھر پھر کیا اس کا مطلب یہ ایک پرابلم تو نہیں ہے دیکھیں حقیقت پسندی بھی ایک چیز ہونی چاہیے اور اس وقت میں شاید سب سے اونچی آواز تھی ایکانومی پر کیونکہ میں ایکانومیس ٹو میری ساری ڈگری ایکانومکس کی ہیں اور میرا پچھلے تیس سال کا پاکستان کا مطالعہ ایکانومی کا یہ جو گورننس یا سیاست وغیرہ یہ بعد میں آئی ہے تو اس میں یہ ہے کہ آپ یہ یہاں سے دیکھ لیں باقی بیسیں چھوڑ دیں اپینین کوئی میٹر نہیں کرتا جو فیکٹس ہیں ان پر بات ہونی جائی ہے کہ جیسے ہی اگلی حکومت آئی ہے اٹھارہ کے بعد سب سے پہلا کام ان کو یہ کرنا پڑا ہے کہ وہ آئی ایم ایف پروگرام میں گئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جبکہ چیزیں اس میں کوئی شک نہیں کہ مہنگائی کم تھی شرح سود کم تھی گروت تھی سب کچھ تھا لیکن ان پالیسیز کی تحت جو چیزیں دبائی جا رہی تھیں اور کرس لے کے جو وقت نکالا جا رہا تھا وہ سمپلی میٹر اف ٹائم تھا کہ وہ لاوہ پھٹتا اور وہ لاوہ فائنلی آپ فرض کریں کہ اٹھارہ میں نون لیگ ہی جیت گی ہوتی ایک منٹ کسی کو نہ لیا گیا ہوتا یہ بٹی صاحب کی بات ٹھیک ہے لیا گیا تھا یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے تو تو لیا جاتا ہے ایک منٹ کے لیے تو آپ فرض کریں نہ لیا گیا ہوتا اور نون لیگ ہی جیت گی ہوتی وہ الیکشن ایک منٹ کے لیے تو کیا نون لیگ آئے ایف کے پروگرام میں نہ جاتی لازمن جاتی جانا پڑنا تھا میں صرف خود چھوکا تھا کہنا اور ابھی بھی آج بھی جو وہ جن صاحب کا میں ذکر کر رہا ہوں جو وہ نہیں ہیں اس طرف اور کسی اور طرف لگے ہوئے ہیں باہر کے دوروں پر وغیرہ اس کی بھی یہی وجہ ہے کیونکہ وہ دیکھیں جب آپ کہتے ہیں کہ جی پاکستان کی بیلن شیٹ دیکھ لیں ہمارے پاس تو بڑے مائنز ہیں بڑے زخیریں ہیں بڑے یہ وہ ہمیں تو کوئی پروائی نہیں ہے اور ایکانومی کی یہ حالت ہے یہ بحث ہے ایک چارٹڈ اکاؤنٹنٹ والی یہ ایکانومسٹ کی بحث نہیں ہے ایکانومسٹ کی بحث بلکل مختلف ہوتی ہے اس کو سمجھ ہے کہ یہ معاملات یہ نابطور کیسے چلنے آگے کیسے چلنے صرف بیلن شیٹ دیکھنا اور نمبر پورے کرنا یہ کسی اور کا کام ہے ایکانومسٹ جو ہے وہ ایکانومی کو سمجھتے ہیں اسی لئے تو سب کہتے ہیں کہ ایکانومسٹ کو ہونا چاہیے فنانس منسٹر تو وہ جو لاوہ پھٹا تھا تو وہ آر سے بندہ لے آتے ہیں آپ اسی طرح سے جب زرداری صاحب تھے میں اپنے بیگ صاحب کے بارے میں کہنا چاہوں گا بینکر کا کام نہیں جب زرداری صاحب کی حکومت آئی تھی دوہزار آٹھ میں تو آپ یہ دیکھیں نا کہ آتے ساتھ ہی سب سے پہلا کام ستمبر میں ان کو کرنا پڑا کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا آئی ایم ایف پروگرام میں وہ گئے تو اگر وہ شوکت عزیز اور عشر صاحب کا میرکل ہوتا کہ ہم نے بڑا کمال کر دیا جی پاکستان میں گروہت لیا یہ وہ تو ڈالروں کی بارش ہوئی تھی اسامہ بن لادن کی وجہ سے مجھے کمپلیٹ کرنے دیں تو اس وقت وہ جو پروگرام تھا آئی ایم ایف کا باقی پاکستان کے تمام آئی ایم ایف پروگرام آپ جمع کریں تو وہ اکیلہ ان سے زیادہ تھا اور پھر تین مینے بعد اس کو بھی ڈبل کرنا پڑا اتنا بڑا خلا چھوڑ گئے تھے شوکت عزیز اور عشر تحسین میں تو کہتا ہوں کہ اگر ماضی کی جو افغانستان کی جنگ تھا اس کا نتیجہ جو خمیازہ بھگتا ہم نے وہ کلیشن کوف اور ہیروین کلچر تھا تو اس افغانستان کی جنگ کے بعد جو بھی تریختانوں نے نہیں لکھا لیکن لکھیں گے تو وہ عشر تحسین اور شوکت عزیز تھے کلیشن اب آپ فیصلہ کریں کلیشن کوف کون سی اور ہیروین کون سی ان دونوں میں سے لیکن اس سے کم نہیں ہے جو انہوں نے پاکستان کے ساتھ کیا آج بھی ہم انہوں کا انہی کا کیا ہوا ایکچلی بھگت رہے ہیں صحیح حضرت ٹائم بھی ختم ہونے کوئی ہے پروگرام کا آخری ایک سوال دانیال عزیز صاحب سے سر اب کیا لاحیم علیہ اگلا آپ کا جیسے نئی پارٹی ہے شاہد کا کانبازی صاحب کی وہ جوائن کرنے کے حوالے سے کوئی پیش رفت ہے ایسی نہیں جی میری کوئی پیش رفت نہیں ہے وہ جوائن کرنے سے اور میں بارحال متعدد بار یہ کہہ چکا ہوں کہ پاکستان میں کچھ اور سیاسی ہی جل بھی ہو رہی ہے اس کا آنے والے دنوں میں آپ کو سنائی دے گا اور بڑی محنت ہو رہی ہے behind the scenes اور انشاءاللہ تعالی ایک نیا پلیٹ فرم آپ کو سننے میں آئے گا یہ سمیت کا کانبازی صاحب کی کوبیک پہ کوئی چیز ہوگی دوست ہے ہمارے خان صاحب جیسے بھی دانیال صاحب نے پہلے ذکر لیکن انہوں نے جو پارٹی بنائی ہے نواز شریف نے بڑی تعریفیں کی ہیں اس کے باوجود انہوں نے پارٹی بناتی ہے کوئی بیک پہ ہے کوئی مجھے نہیں معلوم یہ آپ کو ان سے پوچھنا پڑے گا میرا باری والا پوائنٹ جیسے دانیال صاحب نے پہلے انڈیکیٹ کیا تھا کہ ایک نئی پارٹی کا اضافہ ہوئے تو اسی ایک کانٹیکسٹ میں ایک نئی پارٹی کا بھی اضافہ ہو چکا ہے اب دیکھنا ہی ہے کہ اس کا آگے کیا فیوچر ہوتا ہے اور کتنا ٹائم لگتا ہے اس کو ڈیویلپ ہونے میں ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا تمام اہمانوں کا بہت شکریہ دانیال صاحب کا جنفکار صاحب کا اور میزر اختیار بیک صاحب کا خان صاحب دانیکیو سو مچ دسکشن آپ نے سنی پوائنٹ اس کے اب ریالائزیشن کا وقت ہے جتنے بھی سیاسی رہنما ہے وہ ریالائز کریں اور عوام کے بارے میں سوچیں پروگرام کا وقت مو اگلے پروگرام میں خان صاحب صاحب سے حاضر ہوں گے اب تک کے لئے اجازت دیجئے بہت شکریہ اللہ حافظ